موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اشترى على انہو ان لم ينقض الثمن الى ثلاثة ایام فلا بيع بينهما جاز و الى اربعة ایام لا يجوز عند ابي حنیفة و ابي يوسف رحیمهما اللہ تعالی وقال محمد رحیمه اللہ تعالی یجوز اذا الى اربعة ایام او اکثر فإن نقض في الثلاث جاز في قولهم جميعا ترجمہ عبارت اور اگر کسی انہیں اس شرط پر خریدا کہ اگر تین دن تک سمن ایک ریٹ پرائس ادا نہیں کیا تو دونوں کے درمیان بيع و سیل نہیں ہے تو بيع کی یہ صورت جائز ہے اور اگر چار دن تک ہے تو شیخین یعنی حضرت امام ابو حنیفة اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چار دن یا اس سے زیادہ تک جائز ہے پھر اگر مشتری وہ خریدار نے تین دن کے اندر ثمن و اگریٹ پرائس ادا کر دیا تو سب کے نزدیک جائز ہیں والاصل فیہی انہا ذا فی معنی اشتراط الخیار اذی الحاجة مست الى الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة فی الفسخ فیكون ملحقا به وقد مر ابو حنیفة على اصله فی الملحق به ونفى الزیادہ على الثلاث وکذا محمد فی تجویز الزیادہ وابو يوسف اخذ فی الاصل بالاثر وفی هذا بالقیاس وفی هازه المسألت قیاس آخر وَالَيْهِ مَالَ زُفَرْ ترجمہ عبارت اور اس حکم میں اصل یہ ہے کہ یہ شرط خیار کے معنی میں ہیں کیونکہ مشتری کے ثمن ادا نہ کرنے کی صورت میں بے فسخ کرنے کی ضرورت پڑے گی تاکہ بے فسخ کرنے میں بے کو ختم کرنے میں ٹال مٹول کرنے سے بچاؤ ہو پس یہ بھی خیار شرط کے ساتھ ملحق ہوگا اور ابو حنیفہ اپنی اسی اصل پر رہے جو ملحق بھی یعنی خیار شرط میں ہے اور تین دن پر زیادتی کی نفی فرمائی اسی طرح امام محمد رحمت اللہ علیہ تین دن سے زائد میں خیار کو جائز قرار دینے میں اپنی اصل پر رہے اور امام ابو یوسف نے اصل یعنی خیار شرط میں اثر ابن عمر کو اختیار کیا اور اس مسئلے میں قیاس پر عمل کیا اور اس مسئلے میں ایک دوسرا قیاس بھی ہے اور اسی طرف امام زفر گئے ہیں یعنی وہ قیاس امام زفر کا مذہب ہے اور وہ قیاس یہ ہے کہ یہ ایسی بے ہے جس میں اقالہ فاسدہ کی شرط لگائی گئی کیونکہ اقالہ شرط کے ساتھ متعلق ہے اور حال یہ ہیں کہ عقد بے میں اقالہ صحیح کی شرط لگانا مفسد عقد ہے پس اقالہ فاسد کی شرط لگانا تو بدرج اولا مفسد ہوگا اور استحسان کی وجہ وہی ہے جو ہم نے بیان کی طلب عزیز باہمی رضا مندی سے بے کو ختم کر دینا فقہ استلاح میں اسے اقالہ کہتے ہیں اقالے کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اقالہ صحیح نمبر دو اقالہ فاسد اگر بے کو فس کرنا ختم کر دینا کسی شرط پر معلق نہ ہو تو یہ اقالہ صحیح ہے اور اگر بے کو فسخ کرنا ختم کر دینا کسی شرط پر معلق ہو مثلا یوں کہنا کہ اگر تو نے تین دن کے اندر ثمن ادا نہیں کیا تو میرے اور آپ کے درمیان بے نہیں ہوگی اس صورت میں چونکہ فسخ بے کو تین دن کے اندر ثمن نہ ادا کرنے کی شرط پر معلق کیا گیا اس لیے یہ اقالہ اقالہ فاسدہ ہوگا یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر اقالہ صحیحہ کی شرط کے ساتھ بے کی گئی مثلا یوں کہا گیا کہ میں نے یہ قلم اس شرط کے ساتھ خریدا کہ آپ اقالہ کروں گے تو یہ بے بشرط اقالت صحیحہ ہے اور بے بشرط اقالت صحیحہ فاسد ہے جب اقالہ صحیحہ کی شرط کے ساتھ بے بے فاسد ہے تو اقالہ فاسدہ کی شرط کے ساتھ بدرج اول بے بے فاسد ہوگی اس تمہید کے بعد ملاحظہ ہو کہ عبارت میں مذکور مسئلے کی چند صورتیں بنتی ہیں نمبر ایک فسخ بے کو سمن کے ادا نہ کرنے پر معلق کیا لیکن کوئی مدد بیان نہیں کی مثلا یوں کہا میں نے یہ چیز اتنے روپیوں میں خریدی اس شرط کے ساتھ کہ اگر سمن ادا نہ کروں پرائس ادا نہ کروں تو میرے اور آپ کے درمیان بے نہیں ہوگی نمبر دو یا یوں یوں کہا کہ میں نے یہ چیز اتنے روپیوں میں خریدی اس شرط کے ساتھ کہ اگر چند روز میں ثمن ادا نہ کروں تو میرے اور آپ کے درمیان بے نہیں ہوگی یہ دونوں صورتیں فاسد ہیں اور فساد کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں خیار نقد کی مدت یعنی ثمن ادا کرنے کے خیار کی مدت مجھول ہے اور مجھول بھی ایسا جو مفضی الی منازعہ ہو اور مجھول مفضی الی منازعہ مفسد بے ہوتا ہے لہٰذا بے کی یہ دونوں صورتیں فاسد ہوں گی نمبر تین بے میں خیار نقد کی مدت تین دن یا اس سے کم بیان کی گئی مثلا یوں کہا گیا اگر میں نے تین دن کے اندر سمن وہ اگریٹ پرائز ادا نہیں کیا تو میرے اور آپ کے درمیان بے نہیں ہوگی یہ صورت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے نزدیک جائز ہے اور یہی استحسان ہے اور امام زفر امام مالک امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحم رحم ہم اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے اور یہی قیاس بھی ہے حضرت امام زفر کی دلیل صاحب ہدایہ نے یہ بیان فرمائی کہ بے کی یہ صورت وہ ہے جس میں فسخ بے کو شرط پر معلق کیا گیا یعنی یہ بے بشرط الاقالت الفاسدہ ہے اور جب بے بشرط الاقالت صحیحہ فاسد ہوتی ہے تو بشرط الاقالت الفاسدہ بدرج اولا فاسد ہوگی لہذا امام زفر کے نزدیک خیار نقد کی شرط کے ساتھ بے کرنا بے فاسد ہوگی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور صاحبین کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے خیار نقد کو خیار شرط پر قیاس کیا ہے خیار نقد کو خیار شرط پر قیاس کیا ہے اور خیار نقد و خیار شرط کے مابین عمر جامع علت مشترکہ جو ہے وہ ہے حاجت اور ضرورت کہ جس طرح دھوکہ اور خسارے کو دور کرنے کے لیے غور و فکر کرنے کی ضرورت کے پیش نظر خیار شرط کو مشروع کیا گیا اسی طرح خیار نقد کی بھی ضرورت پڑتی ہے بئین طور کہ کبھی مشتری و خریدار سمن ادا کرنے میں دیر کرتا ہے اور اس کے دیر کرنے کی وجہ سے بائع وسیلر بے کو فسک کرنا چاہتا ہے ختم کر دینا چاہتا ہے مگر چونکہ فسک بے کے لیے بے کو ختم کرنے کے لیے مشتری و خریدار کی رضا مندی شرط ہے اس لئے وہ مشتری کی رضا مندی کے بغیر بے کو فسک نہیں کر سکتا اس وجہ سے ایسی شرط لگانے کی ضرورت پڑی جس سے بلا تاخیر بے فسک ہو سکے اور بائع وہ سیلر مشتری و خریدار کی ٹال مٹول سے نجات پا سکے پس اس مشترہ کا حاجت کے پیش نظر خیار نقد کو خیار شرط کے ساتھ لاحق کر کے اس کو مشروع قرار دیا گیا فَعْلِمْنَا فَعْلِمْنَا أَنَّ جَوَازَ خِيَارِ النَّقْدِ مُلْحَقٌ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَمْرُ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا اَلْحَاجَةُ کتاب کتاب ہدایہ ہدایہ کی عبارت میں یہی صورت بیان کی گئی جو مختلف شیخین کے نزدیک ناجائز ہیں اور امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہیں ہاں اگر خیارِ نقد کی مدت تین دن سے زیادہ بیان کی گئی مگر مشتری و خریدار نے سمن و اگریٹ پرائز تین دن کے اندر اندر ہی ادا کر دیا تو امام صاحب اور صاحبین تینوں حضرات کے نزدیک جائز ہیں اس صورت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی اصل پر قائم ہے کہ مقیس علیہ اور ملحق بھی میں یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ خیارِ شرط تین دن تو جائز ہے مگر تین دن سے زائد کا خیارِ شرط جائز نہیں ہے پس یہی حب مقیس اور ملحق یعنی خیارِ نقد کا ہے کہ تین دن خیارِ نقد تو جائز ہے مگر تین دن سے زائد خیارِ نقد جائز نہیں ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ بھی اپنی اپنی اسی اصل پر قائم ہے جو مقیس علیہ اور ملحق بھی یعنی خیارِ شرط میں انہوں نے بیان کی تھی کہ خیارِ شرط تین دن کا بھی جائز ہے اور تین دن سے زیادہ کا بھی پس یہی حب مقیس اور ملحق یعنی خیارِ نقد کا ہے کہ خیارِ نقد تین دن کا بھی جائز ہے اور اس سے زائد کا بھی جائز ہے رہے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ تو صاحبِ ہدایہ یہ فرما رہے ہیں کہ امام ابو یوسف نے اصل اور مقیس علیہ یعنی خیارِ شرط میں تو اثر یعنی حدیث پر عمل کیا اور اس مسئلہ خیارِ نقد میں قیاس پر عمل فرمایا حضرت امام ابو یوسف کے مذہب و مسلک کو بیان کرنے کے لئے صاحبِ ہدایہ نے جو عبارت ذکر فرمائی ہے اس کی تفسیر دو طریقے پر کی گئی ایک تو یہ کہ اصل سے مراد خیارِ شرط ہے اور وفی حاذا سے مراد خیارِ نقد ہے اور اثر سے مراد عبداللہ ابن عمر کی یہ حدیث ہے اَنَّهُ اَنَّهُ اَجَازَ الْخِيَارِ اِلَا شَهْرَيْن یعنی اس اثر کی وجہ سے خیارِ شرط کو تین دن سے زیادہ بھی جائز قرار دیا ہے اور قیاس سے مراد یہ ہے کہ مقتضی عقد کے خلاف ہونے کی وجہ سے خیار بلکل جائز نہیں ہونا چاہیے تھا مگر حبار ابن منقض کے واقعے کی وجہ سے خلاف قیاس تین دن کے لئے خیار شرط کو جائز قرار دیا گیا اور تین دن سے زائد میں قیاس پر عمل کرتے ہوئے خیار نقد کو ناجائز قرار دیا گیا دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اصل سے مراد تین دن ہیں یعنی خیار نقد میں تین دن کا ثبوت تو عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور ابن عمر کی حدیث سے مراد یہ ہے کہ ابن عمر نے ایک شخص کو اپنی اونٹنی فروخت کی اس شرط کے ساتھ کہ اگر تین دن کے اندر سمن وہ اگریٹ پرائس ادا نہیں کیا تو بے نہیں ہوگی اس اثر سے تین دن کے خیار نقد کا ثبوت ہو جاتا ہے اور وفی حازہ سے مراد تین دن سے زائد ہیں یعنی قیاس متلقا خیار کے عدم جواز کا تقاضہ کرتا ہے پس اس قیاس کی وجہ سے تین دن سے زائد کا خیار نقد ناجائز قرار دیا گیا ہے اکتفی علیہ هذا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواز موسیقی